بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں بہت ہی معروف اور دل کی بہت ہی اچھی زاکھرہ سیدہ محپارہ زیدی صاحبہ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے شکر الحمدللہ آج جس سچے کے بارے میں ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہتے ہیں نا پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے دی صدا پیدا ہوئے سجاد تو سجدوں نے دی صدا ایک اور علی آ گیا قرآن بچانے کو جو سب کو دے شفا اسے بیمار کیوں لکھوں جو سب کو دے شفا اسے بیمار کیوں لکھوں زندان شکنجری کو گرفتار کیوں لکھوں جی ہاں امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں زاکرہ ذرا مجھے یہ بتاتی جائیے کہ امام کی کیا فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی بن حسین جیسے کہ ہماری قائد سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کونو ما صادقین کے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنی اس سلسلے کی چھٹی کڑی کے اوپر مولا علی بن حسین سید العارفین زین العابدین سید سابرین سید ساجدین علی بن حسین کائنات کے دوسرے علی کے پورڑگار عالم نے کائنات میں دوسرے علی کو بھیجا امام علی سجاد جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ نام تو آپ کا علی ہے علی بن حسین لیکن یہ سب آپ کے القابات ہیں علی بن حسین کہتے ہیں کربلا میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کربلا میں لشکر امام حسین میں دو گروہ تھے یعنی امام حسین کے لشکر میں ایک تھا حسینی گروہ یعنی حسین پہ قربان ہو جاؤ بہتر کا گروہ شہید ہو جاؤ اور دوسرا گروہ تھا زینبی گروہ باطل کے سامنے ڈٹ کر جی کر دکھاؤ یہ تھا زینبی گروہ لشکر امام حسین کا ایک ایسا مجاہد ایک ایسا غازی جو کربلا میں موجود تھا جو دو محرم کو سرزمین کربلا اترا جس نے اپنے ہاتھوں سے سات محرم کو خیمہ کا حسینی تبدیل کی جس نے اپنی آنکھوں سے اسری آشور بھی دیکھی جس نے اپنی آنکھوں سے شام غریبہ بھی دیکھی جو گیارہ محرم کی صبح وارش کربلا بن کر کربلا سے چلا اور بہتر کی روح کو اپنے وجود میں سمیٹا جو ایک سپاہی ہے جو ایک مجاہد ہے جو ایک غازی ہے ہم سب کے سجدوں کا سردار ہماری عبادتوں کی زیند ہمارا امام علی بن حسین امام زین العابدین السلام دیکھیں ہم نے نا امام سجاد کو بیمار کہ کے بہت سارے عجوز آپ کی ذات سے اٹھا لیے بیشتر ورنہ آپ خود بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہ کربلا کا غازی کون ہے بیشتر اتنے مجاہدین میں تنہا مجاہد کون کربلا سے زندہ بچ کر کون نکلا صرف میرا غیرت کا مرکز کون بیشتر علی سجاد مولا علی سجاد کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے درزگاہ ہے بیشتر اور بیشتر یہی کائنات کے وسط چینجن کے لیے آئیم اے معصومین نے کہا اس آیت سے مراد ہم آئے میں اہل بیت علیہ السلام ہیں یعنی ہم چودہ کے چودہ اس آیت کے مزداخ ہیں اور بالخصوص مولا کائنات میں نے پہلے بھی جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ مولا کائنات کے رسول خدا نے کہا ہے بالخصوص یہ جو صادق لفظ ہے یہ میرے بھائی علی کے لیے ہے بیشتر اور اہم اے معصومین نے کہا یہ آیت اس آیت کے مزداخ جو کہا نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ہمارے ساتھ ہو جاؤ تو مولا سجاد کی زندگی آپ کے لیے میرے سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے ہم سب کے لیے ایک درزگاہ ہے بیشتر جب پوچھا مولا سجاد سے کسی نے کہ مولا شہادت تو آپ کی مراث ہے تو مولا نے کہا بے شک شہادت ہماری مراث ہے لیکن ماں بہنوں کو بلوائیں عام میں سر برہنہ لے کر جانا یہ ہماری مراث نہیں دین حقی بقا کے لیے یعنی سچ دین کی بقا کے لیے ہم نے اس منزل کو بھی تحکیا کہتے تھے نا کہ مولا آپ روتے کیوں ہیں تو مولا نے یہی جواب دیا تھا کہ شہادت تو ہماری مراث ہے شہادت ہماری مراث ہے بے شک اور ماں بہنوں کو بلوائیں عام میں سر برہنہ لے کر جانا یہ دین حق کی بقا کے لیے ہم نے اس مشکل منزل کو اس مشکل سفر کو ہم نے تیہ کیا کربلا سے زندہ بچ کر وہ نکلا جو وارث کربلا بنا اور ایسا وارث کربلا بنا کہ جب دربار یزید میں اس سے پوچھا گیا بتا جیتا کون تو زنجیروں کو سمیت کر فرمایا تھا اگر آزان ہوئی تو ہم جیتے ہم تو جینے کے لیے آئی نہیں تھے مولا فرماتے ہم تو جان لٹانے کے لیے آئے تھے ہم جینے کے لیے نہیں آئے تھے ہم تو امت کے اصلاح کے لیے آئے تھے ہم عمر بالمعروف ونہی انیل منکر کا درس دینے کے لیے آئے تھے ہم دین حق کی بقا کے لیے ہم کربلا آئے تھے بے شک میں ہی کہہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی ربیل اول گزرا نور ربیل اول عید زہرہ عید شجاہ گزری ٹھیک ہے تو امام کے پاس کیا واقعہ ہوا تھا جس میں ہم عید زہرہ مناتے ہیں واقعہ تھے کربلا کے بعد امام کیا درسہ خان مولا سلزاد کا چلتا تھا جب لوگ اس پر کھانا کھاتے تھے سب کھانے کے لیے پورا مدینہ آتا تھا تو امام میٹھا ضرور یعنی کہ اس درسہ خان پر بنوایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ جب سب لوگ بیٹھے تھے کھانا کھانے لگے جب دیکھا کہ میٹھا موجود نہیں ہے تو امام سے کہنے لگے مولا کیا بات ہے آج کا میٹھے کا احتمام نہیں کیا تو امام نے کہا آج میرے پاس میٹھے سے بھی زیادہ شیری چیز موجود ہے یہ کہہ کر امام نے خرملا قصر خولی قصر سب کو دکھایا اور امام نے کہا کہ دیکھو آج میرے پاس میٹھے سے زیادہ شیری چیز موجود ہے یعنی نو ربی اول جس کو ہم کہتے ہیں عید شجا عید زہرہ بھی اس کو کہتے ہیں اور امام زمانہ کی زہرہ تاج پوشی کا دن بھی ہے تو یہ واقعہ تھا کہ جب ان کے قاتلانے امام حسین کے سر آنا شروع ہوئے تھے تو امام مسکر آئے تھے اور جب ہمارے آئیم معصومین مسکر آتے ہیں تو مومنین کی عید ہوتی ہے جب وہ کسی مسائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے لئے وہ آیام قیامت سے کم نہیں ہوتے تو اوزن امام نے کنیزوں سے غلاموں سے کہا تھا جاؤ اندر جا کے کہو میری پوپیوں سے کہ اب اپنے لباسوں کو تبدیل کرنے اب آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں ورنہ واقعہ تے کربلا کے بعد کسی نے مدینے میں بیبیوں کے گھر سے دھونٹے میں نہیں دیکھا تھا تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو نوری بیول کے حوالے سے اچھا یہ بھی بتاتی جائیے کہ امام کے کیا علمی کارنامے ہیں واقعہ تے کربلا کے بعد مولا علی بن حسین آپ چھتیس برس آپ زندہ رہ گئے نہیں کربلا کے بعد اور صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادی آپ کے علمی کارنامے میں تو سوچتا ہوں کہ امام پہ کیا گزری ہوگی کربلا کے بعد کربلا ایک ذہن میں ان کے رہی پوری زندگی ان کے بلکل ہمارا ہر معصوم دنیا سے گیا ہے نا تو فقط امام حسین کو یاد کرتے ہوئے یہاں تک کہ پنجیت انبیانی جناب رسول خدا شہزادی فاطمہ زہرہ علی ابن ابی طالب مولا کائنات ہم سب کا سلام ان کے اوپر امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے جب دنیا سے رخصہ تو رہے تھے تو سب کی نگاہ جو تھی وہ کربلا پہ تھی تو امام سجاد جنہوں نے واقعات کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ دیکھیں کائنات کا ایک ایسا سجدہ ایک سجدہ امام حسین نے کہا تھا سجاد شور اور ایک سجدہ علی بن حسین نے کہا تھا شام غریبہ پیشانی کو جب خاک پہ رکھا تھا تو گیارہ مورم کی صبح اپنے سر کو سجدہ کی زندگی ہم سب کے لئے درز گا ہے یعنی آخری وقت تک آپ مولا حسین کو یاد کرتے رہے بس میں اسی بات کو continue کروں گے آپ کی ایک چلتی ہوں چھوٹی سے بریک کی جانے وہ ہمارے ساتھ رہی گا دیکھتے رہیے کونو ماستہ دیکھیں مولا حسین کو یاد کرتے رہے ویلکم آفٹر زہ بریک کہتے ہیں نا زنجی ٹوٹ جائے گی کہتے ہیں یا علی زنجی ٹوٹ جائے گی کہتے ہیں یا علی دربار دیکھ لے مختار کون تھا عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں حاکم یہ پوچھتا تھا کہ بیمار کون ہے جی ہاں بریک سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے امام کی کربلا کے بعد کی زندگی کے بارے میں تو وہی بات ہے کہ حاکم یہ پوچھتا تھا کہ بیمار کون ہے تو ذرا اس بیمارے کربلا کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب خولی اسیران کربلا کو لے کر جب درباری یزید پہنچا تو یزید نے کہا خولی مجھے ریپورٹنگ کرو ظاہر ہے وہ پوری ریپورٹنگ یزید کو کیا کرتے تھے کہ خولی مجھے ریپورٹنگ کرو کہ راستے میں کیا کیا واقعات جو ہیں وہ رانوما ہوئے تو خولی نے کہا یزید جی بات ہے ہم ان کو یعنی اہل احرم کو اسیران کربلا کو ہر شہر ہر علاقے میں روسوا کر کے داخل کرتے تھے لیکن یہ ہر جگہ عزت و تقریم کے ساتھ داخل ہوتے تھے مانا کہ مولا کے ہاتھ میں مانا کہ جناب زینب کے ہاتھ پاسے پوچھت بندے ہوئے تھے لیکن آئیم معصومین مجبور ہرگز نہیں تھے کیونکہ جب جناب زینب اسیران کربلا بازار کوفہ پہنچی تو آپ نے علی بن حسین ہمارے چہتے امام سے فرمایا بیٹا سجاد آپ کھڑے ہو جائیے آپ ہو جاتے خدا ہیں بہت سارے نام ہیں میرے پروگرام بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو بتاتی چلوں علی بن حسین یہ بھی ہمارے چہتے امام ہیں علی سجاد یہ بھی ہمارے چہتے امام ہیں سید العارفین زین العابدین سید الساجدین سید السابرین یہ ساری نام ہمارے چہتے امام کے ہیں ہمارے چہتے معصوم کے ہیں تو بی بی نے کہا آپ حجتے خدا ہیں آپ کھڑے ہو جائیے اور خدبہ دیجئے حکم یزید تھا کہ اسیروں میں سے کوئی کہیں خدبہ نہ دینے پائے اگر خدبہ دے تو کوئی سننے نہ پائے جب مولا علی بن حسین خدبے کے لئے اٹھے ہیں تو وہاں پہ جتنی بھی ملونہ عورتے تھیں عربی عورتے اپنے انگلیاں اپنی زبان پہ رکھے خاص شور مچاتی ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کیا تاکہ کوئی مولا سجاد کو خدبہ نہ سن سکے جتنے وہاں پہ اونٹ کھڑے تھے جانور وہاں کے مردوں نے ان کی گلے میں پڑی گھنٹیوں کو بجانا شروع کیا اتنا شور اٹھا تاکہ کوئی مولا سجاد کو خدبہ نہ سن سکے تو ایک مرتبہ ولایت علی کی وارش لہجے علی کی مالک کہتے ہیں نا علی کی لہجے کے دو ہی مالک ہیں عرشیہ بنی پہ وہ پروری ڈگھا رہے ہیں اور فرشیہ بنی پہ جناب زینب قبرہ کبھی عباز بنی تو کبھی علی بنی بے شک تو جناب زینب نے چہرے سے والوں کو ہٹا کر ایک جملہ کہا تھا خاموش درخت کے ہلتے ہوئے پتے اپنی جگہ رک گئے جانوروں کے گلے میں بچتے ہوئے گھنٹیاں اپنی جگہ منجمد ہو گئیں ان عورتوں کی آوازیں ان کے سینوں میں گھٹ کے رہ گئیں تو جناب زینب نے فرمایا خبردار ہمیں کمزور مجبور مت سمجھنا روب دب دبا شان و شوقت ہمیں ورسے میں ملا ہے ہم دین اسلام کی بقا کے لیے اس مشکل منزل کو تہہ کر رہے ہیں تو بے شک اسیران کربلا یا مولا سجاد پورے زمانے پر جن کی دسترس ہو وہ عشق الہی میں دین مصطفیٰ کے لیے ان مشکل منزلوں کو تہہ کرتے ہوئے چلے جن مشکل منزلوں کو جن کا بار اٹھانے کے لیے سب نے انکار کیا وہ یہ اہل حرم یہ امام حسین اور کونو ماہ صادقین کے جو مزدعک ہیں ہمارے چوتھے امام ہمارے پانچویں امام جو اس مشکل منزل کو اس راستے کو تہہ کرتے ہوئے چلے کہ عمر بالمعروف و نہیں انی المنکر اچھائی نیکی خمدردی محبت اور سچا دین لوگوں کے درمیت باقی رہے جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ ہیں کونو ماہ صادقین یہ وہ سچے ہیں جن کے بارے میں ہم تفسرہ کر رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ امام زین العابدین کے کوئی ایسا واقعہ مالا کی ولادت میں بتاؤں گی ہمارے چوتھے امام کی جمادی اول کی پندہ تاریخ تھی مدینہ منورہ نور امامہ سے جگمگا اٹھا امام ابن امام کے گھر شاہ زمان شہنشاہ نوشروہ کی پوتی کی آغش میں معرفت کا ستارہ سید العارفین زین العابدین بن کر چنکا سبحان اللہ علی خوشتے ہم نام علی آیا امام حسن خوشتے میرے بھائی حسین کا وسیع آیا عبادت نے آ کر مجرہ کیا ریاضت نے سلامی دی سبر آداب بجا لائیا تقوان دامن چومے عرفان دست بوسی کو بڑھا صراط مستقیم قدم بوسی کو بڑھی عرش پر ملائکہ چلائیں کس کی آمد ہے چمن نور ہے سبحان اللہ کس کی آمد ہے چمن نور ہے سبحان اللہ پتی پتی شجر تور ہے سبحان اللہ شہربانوں کا علم دور ہے علم غم کو کہتے ہیں رنج و غم کو علم کہتے ہیں شہربانوں کا علم دور ہے سبحان اللہ خانہ سبت نبی خور ہے سبحان اللہ اور خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے خانہ فاطمہ آباد نظر آتا ہے بچہ سجدے میں ہے سبحان اللہ سجاد نظر آتا ہے کہتے ہیں نا سیدوں کا ساجد ہمارا امام ہے عابدوں کا عابد ہمارا امام ہے ویسے تو دنیا میں ویسے تو دنیا میں عابد بہت ہیں پر زین العابدین ہمارا امام ہے بے شک عبادت نے کہا زیان العابدین آیا معرفت نے کہا سید العارفین آیا کربلا چلائی سید سابرین آیا سجدوں نے کہا سید ساجدین آیا عرش والوں نے کہا فرش کا مقین آیا حسین نے کہا میرے گھر ہم نام امیر المؤمنین آیا رسول نے فرمایا کائنات میں میرا چوتھا جانشین آیا مولا سجاد کو پروڑگار عالم نے یہ خصوصیت عطا کی دی ہمارے اہم معصومین میں کہ جب بھی کسی کی نگاہ چہرہ علی سجاد علیہ السلام پر پڑھتی تھی تو وہ سامنے والا سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا چھوٹے سے تھے جب حسین ابن علی اپنے علی بن حسین کو لے کر نکلا کرتے تھے تو مکہ میں سبھی رہا کرتے تھے کافر مشرق منافق مسلمان تو کہتے ہیں جب بھی ہماری نگاہ حسین ابن علی کے علی بن حسین پر پڑھتی تھی سامنے والا عزت و تقریم کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا تھا اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ مولا سجاد حچ کے موقع پر موجود ہیں تو ایک جمع غفیر چہرہ علی سجاد کے لئے جمع ہو گئے اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جس جس کی نگاہ چہرہ سجاد پر پڑھتی تھی وہ امام کی بارگاہ میں عزت و تقریم کرنے لگتا تھا ہمارے چوتھے امام کا عقد میں اپنے بچوں کو جو میں سننے والے بچے کیونکہ ہم کربلا تو سنتے ہیں امام کے لکھے کربلا کے بعد ہمارے چوتھے امام کا عقد امام حسن مشتبہ کی صاحب زادی سبحان اللہ جن کا نام فاطمہ بنت حسن آپ کی والدہ گرامی شہزادی ام فروا آپ کا عقد دعا تھا کربلا میں امام سجاد کی عمر تئیس ورس یا چوبیس ورس تھی امام قاسم کی بہن تھی جناب فاطمہ بنت حسن اور جناب فاطمہ بنت حسن کی عمر مبارک کربلا میں بیس ورس تھی اور امام باقر علیہ الصلاة والسلام کربلا میں ڈھائی برس کے تھے دو یا ڈھائی برس کے تھے جب شہزادی ہمارے پانچویں امام کو کنو ماہ صادقین کے مزدع کو لے کر آپ کربلا آئیں تھی تو مولا سجاد کا عقد ہوا تھا شہزادی فاطمہ بنت حسن سے تو کائنات میں ایک سچا امام باقر کی صورت میں ایک نور جو سچائی کا نور لے کر جو سچا دین لے کر سچا دین بچانے کے لئے اس کائنات میں آیا کہتے ہیں امام ایسے خوش و خضو کے ساتھ سجدے کرتے تھے امام کی زندگی ہم سب کے لئے ادایت ہے دیکھیں ہمیں جب غم ملتا ہے کہ ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو بے کر کوئی بھی نہیں کرتا کچھ لوگیں صبر کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں شکوا کرتے ہیں جن میں شکوا کرنے والوں کی تعداد زیادہ کے پروری گارے علم ہم ہی رہ گئے ساری مشکلات کے لئے کوئی صبر کرنے والے لیکن شکر کرنے والا کوئی نہیں ہے امام سجدہ کو غم ملتا تھا سجدہ شکر ادا کرتے تھے کہتے ہیں مقام کربلا ہرملا ہرملا پریشان تھا یزید نے جب پوچھا یہ بیمار کہا یہ بیمار ہر قدم پر سجدہ شکر ادا کرتا تھا تو امام نے جب غم ملا سجدہ شکر ادا کیا خوشی ملی سجدہ شکر ادا کیا دو لوگوں میں صلح کروائی امام نے سجدہ شکر ادا کیا ایک پودا لگایا امام نے سجدہ شکر ادا کیا مدینہ سے باہر پورا باغ لگایا تھا آپ سجدہ شکر ادا کرتے تھے ایسے خوشی خضو کے ساتھ سجدے کہ سارے القبات میرے اس چوتھے امام نے اپنے نام کے ساتھ خواست کر رہے سید العارفین زین العابدین اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو میرا چوتھا جانشین ہوگا وہ زین العابدین ہوگا کھڑے ہوں گے تو آواز خدرت آئے گی آئینا آئینا زین العابدین کہ تم میں ہے کوئی زین العابدین تو سارے نبی گوسے کو دیکھیں گا پر بارگاہ خداوند میں کہیں گے پرورت دکھا رہا ہمیں تو کوئی زین العابدین نہیں تو کہتے ہیں پھر حسین و جمیل نوجوان چلتا ہوا آئے گا بارگاہ خداوند میں حاضر ہو کر فرمایا گا پرورت دکھا رہا اگر تیرے نگاہ خدرت میں میں زین العابدین ہوں تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ میرا چوتھا جانشین زین العابدین علی بن حسین ہوگا ایسے خوش و خضو کے ساتھ سجدے امام نے کیے کہ سارے القبات اپنے نام کے ساتھ خواست کرائے اور سجدے ایسے ہیں کہ اگر ہمارے پانچویں امام ہم سب نے بچپن سے یہ واقعہ سنائے آپ کوئی میں گر گئے تھے ماں فاطمہ ہیں تائناز کے دوسرے لیگر فاطمہ ہیں جو صبر خدا نے ان کو عطا کیا تھا وہ ان کو عطا کیا تھا یہاں بچے کو ذرہ سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں ہی جو ہیں وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہیں امام کوئی میں گر گئے شہزادی چلیں سکون کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے امام سجدے میں تھے خاموش بیٹھی رہی انتظار کرتی رہی جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو فرمانے لگیں کہ مولا آپ کے محمد جو ہیں وہ کوئی میں گر گئے سکون قلب کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اٹھے کوئی کے قریب جا رہے ہیں علی اور فاطمہ پتہ ہیں کیوں کیونکہ امام جانتے گرنے والا فقر یوسف ہے جب کوئی یوسف کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو علی سجد کے فقر یوسف کا کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے امام کوئی کے قریب ہے کوئی میں اس طرح سے دیکھا اور فرمایا لائیے محمد کو میرے حوالے کیجئے کوئی کا پانی اوپر آنا شروع ہوا جب امام میں دیکھا تو ہمارے پانچے محمد پانی سے کھیل رہے تھے آپ نے امام کو سینے سے لگا لیا ایسے خوش و خضر کے ساتھ سے دیکھے میں کیوں سجدہ توڑوں کیوں اپنے رب کے نماز چھوڑوں اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے عبادت کرتے تھے بہت بہت شکریہ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ورنہ بہت ہی پیاری باتیں کر رہی تھیں دل چاہ رہا تھا کہ ایک آنچ سنتے جائیں اور آپ بولتی جائیں جی ہاں اسی کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ گھر گھر میں مسلے کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے جی ہاں اسی کے ساتھ یقین ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کونو ما صادقین دیکھتے رہیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ